اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کب سے خراب ہونا شروع ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ خانہ کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا فیرون کے دریائے نیل میں گرک ہونے کے بعد بحکم خداوندی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم امالکہ سے جہاد کرنے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جب قریب پہنچے تو آپ کی قوم نے نافرمانی کی اور جنگ سے انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا زوجل اس زبردست قوم سے جنگ کر لیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے رنجیدہ ہو گئے وہ چھ لاکھ افراد نو کوس یعنی ستائی ہزار گز چوڑے اور تیس میل لمبے میدان میں چالیس سال کے لیے قید کر لئے گئے دن بر چلتے شام کو وہی ہوتے جہاں سے چلے تھے اس جنگل کا نام تیہ ہوا تیہ یعنی بٹکتے پھرنے کی جگہ روح البیان میں ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے شیع لاکھ افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے دو کھانے اتارے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من بلکل سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی من سلوہ کے بارے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو کل کے لیے ہرگز بچا کر نہ رکھنا مگر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی دن من سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آبو غیاء چٹیل میدان میں بوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نہوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا اسی لیے اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھاڑ فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا پیارے دوستو دیکھا اپنے کی نبی کی نافرمانی نے بنی اسرائیل کو کس قدر ہلاکت میں ڈالا میدان تیہ میں قید ہوتے وقت جن کی عمر بیس سال سے زائد تھی وہ سب اسی مدت میں یہی فوت ہو گئے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام بھی وہیں مقیم تھے لہٰذا آپ علیہ السلام کی برکت سے من و سلوہ نازل ہوا آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا آسا شریف مارا تو اس سے بارہ چشمیں بہن نکلے جس سے بنی اسرائیل پانی پیتے اور نہاتے اس قید کے دوران جو لباس ان لوگوں کے بدن پر تھے وہ نہ میلے ہوئے نہ گلتے نہ پھڑتے ان کے ناخن و بال بڑھتے نہ تھے لہٰذا حجامت کی ضرورت نہ پڑتی یوں سمجھے کہ وہ ٹیوب لائٹ کا کام دیتا تھا دن کو ہلکا بادل ان پر سایا کرتا ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس پر قدرتی ناخن کا لباس ہوتا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا اس قید میں یہ ساری نعمتیں اللہ زوجل کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اس قرآنی واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث دنیا میں بھی تکالیف آتی ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کریں اللہ زوجل اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے